جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پیٹنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایمازون پہ ہم پیٹنٹ کسے کہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں پیٹنٹ مین یو کانٹ مینیفیکچر انڈ سیل دی سیم ڈیزائن اور ٹیکنالوجی ویڈاوٹ دی پرمیشن آف دی پیٹنٹ ہولڈر تو یہ ہوتا ہے ایک پیٹنٹ جو ہے سیلر نے ریجسٹر کیا ہوتا ہے اپنے پرادک کا تو وہ پرادک ڈیزائن ہم اس پیٹنٹ ہولڈر کے پرمیشن کے بغیر جو ہے وہ ہم یوز نہیں کر سکتے اس پیٹنٹ ہولڈر سے ہم نے پرمیشن لینی ہوتی ہے اسے سیل کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اب یہ ہوتا کیا ہے یہ کیا کرتا ہے پیٹنٹ جو ہے وہ جب ہم ریجسٹر کرتے ہیں تو تھرڈ پارٹی جو سیلرز ہوتے ہیں ان کو ہم اسے سیلنگ کرنے سے روکتے ہیں اس ڈیزائن کو یا اس ٹیکنالوجی کو جو ہم نے اپنے پرادک میں جو ہے وہ ایڈ کی ہوئی ہوتی ہے وہ ڈیزائن جو ہم نے اپنے پرادک کا جو سیلک کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا پیٹنٹ جو ہے وہ کیسے ہم چیک کرتے ہیں تو ہم اسے گوگل ڈاٹ پیٹنٹ ڈاٹ کام پہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ سیمپل وہاں پر اپنے پرادک کا کیورڈ جو ہے وہ انٹر کریں گے وہاں پر آپ کو گوگل پیٹنٹ جو ہے وہ ساری پوائنٹس جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون کون سی پوائنٹس ڈیزائن میں پیٹنٹ ہوئی ہوئی ہیں یا آپ فائیور یا آپ ورک سے تھرڈ پارٹی کو بھی ہائر کر سکتے ہیں یہ ریکمینڈڈ ہے ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ کلائنٹس کو آپ کہیں کہ آپ ہم تھرڈ پارٹی کو ہائر کریں گے پیٹنٹ چیکنگ کے لیے اچھا پیٹنٹ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ یوٹیلیٹی پیٹنٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیزائن پیٹنٹ ہوتا ہے یوٹیلیٹی پیٹنٹ کیا ہوتا ہے یوٹیلیٹی پیٹنٹ وہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ انونشن کر لے کوئی نئی پرادک وہ ہے وہ ایزاد کر لے اور پھر وہ اس پہ یوٹیلیٹی پیٹنٹ جو ہے وہ ریجسٹر کروا دے تو پھر اس پرادک وہ پرادک جو ہے جس چیز کے لیے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پہ وہ پیٹنٹ ریجسٹر کر لیتا ہے تو پھر ہم وہ پرادک نہیں بنا سکتے اور نہ اسے سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فور ایگزامپل کسی بندے نے یو ایس میں ایسی انونشن کی تھی اس نے ایک ٹائپ کے جو ہے سگرٹ جو ہے وہ بنایا تھا کہ وہ ہام فل نہیں تھا اس کے پینے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا تو اس نے دس سال کے لیے یوٹیلیٹی پیٹنٹ جو ہے وہ ریجسٹر کر دیا تو وہ سگرٹ جو ہے وہ اب کوئی سیل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے دس سال بعد جب کوئی چاہے تو پھر ٹھیک ہے اچھا ڈیزائن پیٹنٹ کیا ہے ڈیزائن پیٹنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ایمازون اس سیلر کی بات کریں تو جس طرح اس نے یہ ڈیزائن بنائے ہوئے ٹھیک ہے ایسا بلیک ہینڈل ہے اور یہاں پر ایسا ڈیزائن ہے ٹھیک تو اس کو اگر ہم اس کو کاپی کریں گے اس ڈیزائن کو تو کل ایمازون جو ہے ہماری انونٹری کو ہماری لسٹنگ کو جو ہے وہ سسپنٹ کر سکتا ہے اگر اس سیلر نے ایمازون پر جو کمپلین ہمارے خلاف کی کہ اس نے میری ڈیزائن جو ہے اس کو کاپی کیا ہوا ہے تو ایمازون جو ہے وہ ہماری انونٹری کو ایکسپٹ نہیں کرے گا وہ ہماری انونٹری کو کہے گا کہ اس کو انونٹری کو یہاں سے اٹھا لو اور آپ سیلنگ نہیں کر سکتے آپ پر تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس ڈیزائن میں کوئی چھوٹی سی چینج کر دینی ہے ہم نے یہاں پر کوئی لائن انٹر کر دینی ہے یا یہاں پر اس کے کسی بھی پارٹ پر آپ چھوٹی سی چینج کر دیں ٹھیک ہے تو وہ پیٹنٹ جو ہے ڈیزائن پیٹنٹ سے وہ باہر ہو جائے گی تو پھر ہم اسے سیل کر سکتے ہیں تو دو قسم کی یہ تھی پیٹنٹ ایک یوٹیلٹی اور ایک ڈیزائن پیٹنٹ تو اس ویڈیو میں ہم نے پیٹنٹ کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے ہوپ فلی آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ